بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے چوبیس نومبر کے احتجاج کے حوالے سے صبح صویرے وفاقی درکومت اس ناواز سے اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ امریکہ اور سعودی عرب کی معاملات میں براہ راست انٹریز ذرائع کا دعویٰ ہے کہ رات گئے ہونے والی ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ہدایات پر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے موسن نکوی جو وزیر داخلہ ہیں ان کی جانب سے عمران خان کے قابل اعتماد چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بریسٹر گوھر سے رابطہ کیا گیا ہے علی امین گنڈاپور کی بجائے بریسٹر گوھر سے موسن نکوی کے اس رابطے کو انتہائی اہم اور مانی خیز قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے مسلسل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ علی امین گنڈاپور کے ساتھ رابطے میں رہی ہے اگرچہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ ہے مگر ایک تناظر میں بعض حلقے اسلام آباد کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے آرمی چیف کے جانب سے عمران خان کے نام پیغام سمجھا جانا چاہیے جس میں اس بات کی آفر کی گئی ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر آپ کو بڑا ریلیف دیا جا سکتا ہے اگر آپ آج یعنی چوبیس نومبر کے احتجاج کو مؤخر کر دیں دوسری بڑی اور اہم تنین ڈیولپمنٹ پشاور ٹول پلازا پر پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختنخواہ حکومت کی جانب سے لائی گئی وہ مشینری جس کی مدد سے راستے کی رکاوٹیں دور کی جانی تھی اس پر نامعلوم افراد کے حملے کی تلات ہیں بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رات کے صبح سے پہلے پشاور ٹول پلازا پر نامعلوم افراد کی جانب سے ہیوی مشینری جو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختنخواہ حکومت ہے اس ریلی میں جلسے میں احتجاج میں اپنے ساتھ رکھنے جاری تھی جس کی مدد کے ساتھ راستے میں موجود تمام رکاوٹیں دور کی جانی تھی اس پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا رد عمل کے بعد نامعلوم افراد ہو گئے ہیں غائب اس حوالے سے بھی تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے اور جو رابطہ کیا گیا بیرسٹر گوھر سے موسن نکوی صاحب کے جانب سے اس پر تازہ ترین اپ ڈیٹس ہمارے پاس سے یہ ہیں کہ اس رابطے کے اندر جو بات چیت ہوئی اس کو بیرسٹر گوھر کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے اس تک لے جایا گیا اس تک پہنچایا گیا جس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت سر جوڑ کر بیٹی اور انہوں نے تمام تر آپشن جو کہ احتجاج مؤخر کرنے کے حوالے سے ہیں وہ مکمل طور پر مسترد کر دیئے یعنی کہ دمہ دم مست کلندر ہوگا اور یہ واضح کر دیا کہ احتجاج کو مؤخر کرنے کا اختیار صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے احتجاج مؤخر کرنا کوئی آپشن نہیں ہے احتجاج ملتوی کرنے کا فیصلہ صرف عمران خان کر سکتے ہیں اس وقت تازہ تین صورتحال صبح صویرے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر دن چڑے جب معاملات آگے کی جانب بڑھیں گے اس وقت بلوچستان سے آنے والے کافلے ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے خیبر پختونخواہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں ایک ڈیفرنٹ روٹ انہوں نے اس مرتبعہ استعمال کیا کہ وہ سندھ اور کراچی سے اس طرف آنے کی بجائے ڈیرہ اسماعیل خان سے خیبر پختونخواہ اور وہاں سے پھر وہ آنا چاہتے ہیں پنجاب اور بڑی تعداد ہے بلوچستان کے اس کافلے کے اندر وہ تمام نوجوان پختون بلڈ کے بلوچ بلڈ کے جو کہ پاکستان طریق انصاف اور عمران خان کے ساتھ جڑے ہیں وہ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں عمران خان کی اس فائنل کال پر خیبر پختونخواہ سے تو خیر ہے ہی لاکھوں کے کافلے اس کے ساتھ پنجاب کے حوالے سے ایک پلان بھی بھی ترتیب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اگر راستے موٹرویز سڑکیں بند کی گئیں تو لاہور کے مختب مقامات پر دھرنے اور اتجاج کا پورام پاکستان طریق انصاف نے بنا رکھا ہے اور یہ بھی آپشن موجود ہے کہ جو ہی راستے کھلیں وہ اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے ایک اور اہم ترین تجویز پاکستان طریق انصاف کی جانب سے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اگر تمام تر راستے بند کر دیے جاتے ہیں جیسا کہ بند کر دیے گئے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان طریق انصاف کی جانب سے یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ جب تک راستے کھولے نہیں جاتے جب تک عوام کے راستے کی مشکلات دور نہیں کی جاتی ہیں اس وقت تک وہ مارچ نہیں کریں گے اور جو ہی یہ راستے کھولے جائیں گے وہ اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے یہ ٹائم ٹیسٹنگ ہوگا ٹیسٹ کا آساب کا امتحان ہوگا کیونکہ جب بھی پاکستان طریق انصاف اور عمران خان اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی جانب آرہے ہیں حکومت پینک ہو جاتی ہے مافیا ہینڈلر سورتکار اور ڈیفنیٹلی اسٹیبلشمنٹ پینک ہو جاتی ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صافی جو بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی کال پر پچاس سو لوگ بھی نہیں نکلتے وہ ان پچاس سو لوگوں کو روکنے کے لیے پاکستان کی ساتھ بڑی موٹر ویز بند کر دیتے ہیں پاکستان کی تمام بڑی شہرائیں بند کر دیتے ہیں سڑکیں کھو دیتے ہیں جی ہاں ہزارہ اور خیبر پکتنخواہ سے اسلام آباد جو انٹری ہونا تھی ہریپور کے راستے مارگلہ کی پہاڑیوں سے اسلام آباد آیا جا سکتا تھا وہاں کے متعلق اب یہ اطلاعات ہیں کہ باڑیاں کے مقام پر کے پی اور پنجاب کے درمیان جو علاقہ ہے جو سڑک ہے وہاں پر بہت بڑا گڑا کھو دیا گیا تاکہ وہاں سے روانگی نہ ہو سکے اسی طرح سے خیبر پکتنخواہ اور پنجاب کو اسلام آباد کو جو ملانے والی سڑکیں ہیں وہاں پر بھی بڑے بڑے گڑے کھو دیے گئے لیکن گڑے بھرنے کے بندوبست بھی ہیں مشینری ایک ایپی کے اکومت کے ساتھ راستے کی رکافٹیں ہٹانے کے حوالے سے بھی تمام طرح بندوبست کیے گئے ہیں اسی طرح کراچی اور سندھ کے کافلے جنہوں نے ملتان کے راستے پنجاب کے اندر داخل ہونا تھا ان کے راستے میں بھی رکافٹیں ہیں لیکن پیغام یہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کا کہ آپ نے ایک وقت میں موبلائی ضرور کرنا ہے تمام طرح پاکستانی عوام کو اور یہ کال اب ختم ہونے والی نہیں کیونکہ عمران خان یہ بات کہہ چکے ہیں کر چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت بھی کہ اب یہ کافلہ رکنے والا نہیں ہے جہاں رکیں گے وہیں دھرنا دیں گے جب راستے کھلیں گے اس کے بعد اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے کب تک آپ یہ راستے بند رکھیں گے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے یہ سمارٹ موگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جناب ہم نہیں آرے اسلام آباد آپ راستے بند رکھیں ٹھیک ہے کب تک بند رکھیں گے جو ہی آپ راستے کھولیں گے ہم اس کے بعد اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کریں گے یہی ہے وہ صورتحال یہی ہے وہ پریشانی کے جس کی وجہ سے مافیا ہینڈلر سولتکار بے چین ہیں اور ایک تازہ ترین رابطہ امریکی اور سعودی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مشورے کے بعد کیا گیا ہے جس کے متعلق دعویٰ ہے جناب روح حسن صاحب کا بھی کہ امید ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں جلد پیشرفت ہوگی یہ دعویٰ روح حسن صاحب کا ہے ڈان نیوز کے ایک پرام میں انہوں نے دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ بات آگے بڑھ رہی تھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے تھے تا مذاکرات میں ابھی تاطل ہے امید ہے جلد پیشرفت ہوگی انہوں نے کہا جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے نام نہیں بتا سکتا حکومت نہیں چاہتی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو کیونکہ انہیں پتا ہے مذاکرات کامیاب ہوگے تو حکومت نہیں رہے گی انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے نہ ہو رہے ہیں مذاکرات انہی سے ہوں گے انہی سے ہو رہے ہیں جن کے پاس کچھ دینے کو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات نہ گزیر ہیں احتجاج مؤخر کرنے کے حوالے سے رہو وحسن نے کہا کہ مذاکرات کے دوران کوئی بریک تھوڈ ملتا ہے تو حتمی فیصلہ عمران خان بانی پی ٹی آئی کریں گے اور روح ہفتے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بریسٹر گوھر اور علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری ملی ہے اور وہ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کر رہی تھی جہاں انہوں نے تیاریاں بتائیں تھی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت جو ہے وہ علی امین گنڈاپور اور بریسٹر گوھر نے مانگی ہے جس پر عمران خان نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ اپنے دروازے کھلی رکھتی ہیں اور جمرات تک عمران خان نے مذاکرات کا وقت دیا تھا جس میں تاتو لایا اب اطلاعات ہیں کہ پھر ہو رہے ہیں مذاکرات اور اگر چوری شدہ منڈیٹ واپس ملتا ہے تو پھر آج کا اعتجاج جشن میں تبدیل ہو جائے گا دوسری جانب اس حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ مختب مقامات پر اسلام آباد میں رکھے گئے کنٹینرز کو آگ لگ گئی وجوہات ابھی تک ان کے متعلق نہیں پتا چل سکیں کافی سامان ان کنٹینرز کے اندر بھی موجود ہیں مین مری روڈ پر بڑا گھڑا کھود دیا گیا ہے مین مری روڈ بڑیاں کے مقام پر ہیوی مشیننی سے گھڑا کھودا گیا یہ بھی اطلاعات ہیں اور سیاہوں سمیت مقامی آبادی کی احمد رات بند کر دی گئی ہے اور وہاں پر مری روڈ کے دونوں اطراف گاڑیاں پھنس گئی ہیں یہ زیلی خبر اس لیے اس کے ساتھ میں نے رکھی کیونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جہاں جہاں سڑکیں کھو دی جا رہی ہیں وہاں پر سڑکیں ان کو بھرنے کا بنوست ہے اور جہاں جہاں کنٹینرز رکھے گئے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آگ لگنا ایک اگزیمپل ہو سکتی ہے اس طرف سے لگی یا اس طرف سے لگی معاملات کو خراب کرنا ہے مقصد ان تمام ترچیزوں کا کیونکہ کنٹینرز کو اگر آگ لگائی کسی کنٹینر کے اندر ہیوی سامان ہوا دھماکہ اس قسم کی چیزیں حالات خراب لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال کے اندر اس چیز سے فائدہ اٹھا کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اقدامات کی جا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج مؤخر کرنے کے آپشنز اس وقت لیٹس جو خبر ہمارے اپاس آ رہی ہے وہ انہوں نے مسترد کر دی ہیں اطلاعات یہ تھی کہ جناب بیریسٹر گوھر کے ساتھ جو رابطہ تھا موسن نکوی کا اس پر اعتماد میں لیا گیا پی ٹی آئی کی قیادت کو لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا کہ جناب اب کافلے اسلام آباد کی جانب اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اہداف آسل نہیں کر لیا جاتے لیڈران کارکنان اور عمران خان کو رہا کیا جائے چھبیسویں آئینی ترمیم منسوخ کی جائے اور آٹھ فروری کا حقیقی منڈیٹ بحال کیا جائے تب اس ایسی صورتحال کے اندر ہی ان تمام تر چیزوں پر غور ہو سکتا ہے کہ اعتجاج ہم نے مؤخر کرنا ہے اور حکمت عملی فائنل کی ہے پی ٹی آئی نے اعتجاج نہ ہی ملتوی ہوگا نہ ہی کسی قسم کی کو واپسی ہوگی کیونکہ وزریلا ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں بھی یہی تیہ کیا گیا کہا کہ جو تیزی کے ساتھ بدلتی صورتحال ہے اس میں ہم اپنا اعتجاج مؤخر نہیں کرنے جارے لیکن مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں اور ہماری حکمت عملی یہی ہے کہ کارکنان ہر صورت ڈی چوک پہنچے کارکنان قائدین ایم این ایز ایم پی ایز الگ الگ پہنچنے کی کوشش کریں گے علی امین گنڈا پور تین بجے سوا بھی پہنچیں گے دیگر کافلوں کو بھی تین بجے پہنچنے اور وائرس سمیت دیگر ضروری اشیاء ساتھ لے جانے کی حدائیات کی گئی ہے یہ لیٹس ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اسلامباد پولیس نے صبح صویرے کومنگ آپریشن کیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے دو سو پچاس سے زائد کارکنان انہوں نے گرفتار کر لیے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کو آئی واش قرار دے دی ہے دو سو پچاس نہیں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں جو اس وقت اسلامباد اور راولپنڈی کے ملکہ علاقوں کے اندر موجود ہیں اور جلد آپ کو ریڈ زون کے اندر ان کی انٹری نظر آئے کی نون لیگ کے اوپر اگر کو بات کرے تو نون لیگ جماعت کیس کیا رد عمل کرتی ہے کیا رد عمل دیتی ہے آصف کرمانی صاحب کا بیان کہ فون پر مجھے دھمکی ملی ہے مجھے یا میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچا تو نون لیگی جو قیادت ہے وہ ذمہ دار ہوگی نون لیگ اپنے کارندوں اور اجرتی غنوں کو لگام دے اور اس سال جولائی میں آصف کرمانی نے نون لیگ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ خبر میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ میڈیا اس قسم کی خبریں اگر پاکستان طریقہ انصاف کے متعلق ہونا کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کے کسی من چلے کی جانب سے کوئی ایک خامخا کی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی دھمکی سامنے آ جاتی تو آگ لگا رہی نہیں تھی وڈے اینکروں ویلے کرم نگاروں ملازم صافی ہونا لیکن یہاں پر بقاعدہ فون کر کے نون لیگ چھوڑنے والے آصف کرمانی کو دھمکیاں دی جاری ہیں اور میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کر رہا اور مختلف ٹی وی چینلز اخبارات کی ویب سیڈ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسلامباد میں حکومتی ٹیموں اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے اور مذاکرات ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں رانا سناولہ اور موسن نکوی اور ایک عالی سیاسی شخصیت کے رابطے ہیں جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ رانا سناولہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارے براہراس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں اور مصبت انداز میں ہم ان تمام تر مذاکرات کو دیکھ رہے ہیں مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں باخبرال کے یہ بھی کہتے ہیں کہ مشاورتی ٹیم جو ہے وہ آج کسی وقت اڈیالہ جا کر لئی جو ہے وہ رہائی کی کوشن اور حکومت سے انگیجمنٹ کے راستے بتا سکتی ہے اور مذاکرات اگر ہوتے ہیں ترہائی کے فوری مطالبے کی بجائے مزید آپشنز بھی ایسے موجود ہیں جن پر بات چیپ کے امکانات موجود ہیں کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ مشرا بی بی کے بیان کے بعد کچھ تو اتل آیا تھا لیکن اس کے بعد اب دوبارہ سے رابطہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور دونوں طرف سے کچھ لوگ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی مصبت جو لایا عمل ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے لیکن احتجاج کسی صورت ملت بھی نہیں ہو رہا میں نے آپ کو بتایا لاہور کے حوالے سے بھی کہ لاہور اور پنجاب کے لیے احتجاجی پلان تبدیل کیے جانے کی بھی خبریں ہیں اور لاہور کے ارکانی اسمبلی اور ٹکٹ ہولرز جو ہیں لاہور ہی میں احتجاج پنجاب ہی میں احتجاج کر سکتے ہیں اگر تمام تر راستے بند کر دیئے گئے اور کہا جا رہا ہے لاہور کی جو قیادت ہے کارکنان ہے وہ بتی چوک پر احتجاج کریں گے جنرل سیکٹری پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ اس کی قیادت کریں گے راستے بند ہوئے تو اپنے اپنے علاقوں میں کریں گے اور راستے کھلنے کے بعد دیگر شہروں سے لاہور سے بھی لوگ براہراس اسلام آباد کا رخ کریں گے یہ ایک امپارٹنٹ حکمت عملی ہے ایک ایسی حکمت عملی آساب کی ایک ایسی جنگ کے جس کے نتیجے میں یقینی طور پر حکومت کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آخر کار کتنی دیر تک کتنا عرصہ تک وہ انٹرنیٹ بند کرے گی وہ وائی فائی موبائل ڈیٹا اس قسم کی چیزیں ٹیلی فون یہ وہ کب تک بند کرے گی کب تک انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کرے گی سوشل میڈیا ایپس کو سلو کرے گی کب تک راستے بند رکھے گی کنٹینر لگا کر رکھے گی اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان کیونکہ آپ اس طرح سے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ تاجروں کا بھی دعو پر لگا دیتے ہیں کنٹینر جگہ جگہ لگا کر کاروبار بند کر دیتے ہیں عوام کے راستے کے اندر آپ رکافتیں پیدا کر دیتے ہیں اسی طرح جو لوگ کام کرتے ہیں نوجوان ہیں طلبہ ہیں اور وہ تمام ٹیکنیکل لوگ جو سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن کاروبار کرتے ہیں ان کے راستے میں آپ رکافتیں کھڑی کر دیتے ہیں صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بکس میں اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے پاکستانی عوام تو پھر آپ کو کس بات کا ڈر ہے آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے سامنے آنے دیں پتا تو چلے کتنے لوگ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لئے نکلتے ہیں لیکن آپ کو خوف ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے کافٹیں نہ ڈالیں لیکن دوسری طرف بزارت داخلہ اس قسم کی خبریں کے جناب سیکورٹی خطشات ہیں موبائل ڈیٹا وائی فائی سرویس بندش کا امتعین کرنے ہیں بلکہ جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں کئی علاقوں کے اندر جو ہے وہ اس سوالے سے تاتل پیدا ہو چکا ہے انٹرنیٹ سرویسز بند کر دی گئی ہیں ناکابندیوں سے مسافر پریشان ہیں موٹر وائی کی بندش سے ایمولیس بھی پھنس گئی ہیں جیلم کے قریب ایک جو ہے وہ ہلاکت کی بھی تلات ہیں اسی طرح سے دیگر کئی جو علاقے ہیں وہاں سے بھی اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہاں پر راستے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہیں اور جو خاص طور پر ایمولیس ہیں ان کے راستے کے اندر بھی جو رکافٹیں ہیں وہ کھڑی کی جاری ہیں جناب یہ تھی تازہ تیجنہ اپ ڈیٹس اپنا بہت کیا لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ آنے کے بعد